ہلو فرینڈز سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل میں اس ایس سی کانسٹیبل جی ڈی ابھی ہمارا سب سے بڑا مددہ جو ہے وہ یہی ہے اس ایس سی کانسٹیبل جی ڈی جو ہمارے ساتھی فٹ ہو گئے جو سیلیکٹ ہو گئے ان کو بہت بہت شب کامنا ہے اور جو ہمارے ساتھی سیلیکٹ نہیں ہوئے ہیں ویڈ ہیلڈ ہیں یا کسی وجہ سے ان کا جو ہے کٹ آف سے زیادہ مارکس ہوتے ہوئے بھی ان کا پرینام جو ہے وہ نہیں آیا فائنلسٹ میں آنا چاہیے تھا جو ہمارے ویٹنگ والا جو ہمارا پوائنٹ ہے کہ آفیسر کا ویٹنگ جو ہے وہ ایک سال تک رہتا ہے ایک سال بعد ویٹنگ لسٹ جاری ہوتی ہے تو سپاہی کے لئے کیوں نہیں ہوتی یہ ہمارا جو کانونی لڑائی ہے وہ بھی ہم لڑ رہے ہیں اس کے ساتھ ہی دیکھیں کچھ ہمارے ساتھی جو ہے وہ بھائی بہن ایسے جو ہم سے جڑے ہوئے تھے بہت سامنے سے اچھلی آپ لوگ جو چیٹ ہمارے ساتھ کرتے ہیں وہ چیٹ ہمارے سسٹم میں سیو ہو جاتا ہے آپ لوگ جو کول کرتے ہیں وہ بھی ہمارے سیو ہو جاتے ہیں لیکن دیکھیں ہم کبھی بھی آپ کا جو ہے بینہ آپ کے پرمیشن کے آپ کے کول کا کبھی بھی ویڈیو ہم نہیں لگائیں گے یہ اچھلی ایک چیٹ جو ہے ہمیں اچھا لگا ایک سسٹر کا چیٹ ہے یہ بہن کا چیٹ ہے جو سیلیکٹ ہو گئی ہیں سی آر پی ایف میں ان کو سی آر پی ایف ملا ہے ان کو یہ چیٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ کس پرکار سے آپ لوگ دیکھیں بڑا ٹینشن میں آپ لوگ رہے اور ابھی بھی ٹینشن میں ہیں جو ساتھی ہمارے ٹینشن میں ہیں ان کے لیے بتا دوں کہ سولیوشن ہر پرابلم کا سولیوشن ہے کہ پہلے چاہ بھی بنتی ہے اس کے بعد میں تالہ بنتا ہے تو اتر پہلے بن گیا ہے پرشن کا بھگوان جو ہے وہ بھی ایسے ہی پیپر بناتا ہے کہ پہلے اتر بنا دیا جاتا ہے اس کے بعد اس کا پرشن کیسا ہوگا کہ یہ اتر ہے اس کا پرشن کیسا سیٹ کے جائے تو آئیے ہم دیکھتے ہیں یہ بہن کا چیٹ یہ دیکھئے چیٹ ایکچولی جو آپ لوگ کرتے ہیں وہ ہمارے اپریٹر نندو جی جو ہیں ان کے ساتھ ہوتا ہے چیٹ میرے ساتھ نہیں ہوتا ہے میرے ساتھ آپ کی کول پر بات ہوتی ہے یہ اکٹوبر آٹھ سے یہ ہم سے جڑے ہوئے ہیں تو یہ ان کا چیٹ جو ہے ہائے سر برت مارک کا پوائنٹ پاس ہو سکتا ہے کیا اب یہ پک سینڈ کرو کیسا پوائنٹ ہے میڈیکل کے لیے آپ کو بتا دوں کہ میڈیکل کے جو آپ کے پوائنٹس ہوتے ہیں یا جو آپ میڈیکل گائیڈ لائن ہے وہ کرنل سر جو ریٹائرڈ ایم سی آرمی کے ڈاکٹر ہیں ریٹائرڈ جو ہمارے ایک طرح سے سرکشک ہیں ہمارے اس چینل کے وہ آپ لوگوں کا میڈیکل کے پوائنٹس جو ہیں وہ ڈسکس کر کے ہی ہم ریپلائی کرتے ہیں پک سینڈ کیا اوکے اب یہ دیکھیں ایک تیالیس ایک چمالیس یہ پک انہوں نے سینڈ کیا میری ڈاٹر کا پلیز چیک کر کے بتائیے امریت سر میں ہے ابھی میڈیکل پلیز ریپلائی اب یہ دیکھیں تھوڑا سا سمیں اس لیے لگ جاتا ہے کہ یہ جب سر جو ہے اس کو چیک کرتے ہیں یا ان کو ان کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں یا وہ وہیں سسٹم میں بیٹھتے ہیں جب آپ کے میڈیکلز تھے تو کرنل سر جو ہے وہ اتنی ایج زیادہ ہوتے ہوئے بھی وہ سسٹم پر بیٹھے اور دو دو تین تین گھنٹے تک سسٹم پر بیٹھ کے انہوں نے آپ لوگوں کے ریپلائی کیے ایسا بائی برث مارک فٹ ہو جائے گا دیکھیں اب یہ فٹ ہو جائے گا فٹ ہو سکتا ہے اور آپ کا چانس ہے آپ کا فل چانس ہے اس پرکار کے ہم نے ریپلائی دیئے تھے ہمارے ساتھیوں کو آپ کو پتا ہے جو فٹ ہو گئے ہیں جو ری میڈیکل میں یا اس سے پہلے سے ہم سے جڑے ہوئے تھے میڈیکل فٹ ہو گئے چاہے وہ سی اے پی اف سب انسپیکٹر کے ہیں یا بی ایس ایف آر او آر ایم کے ہیں تو وہ ایسا ہم کبھی ہوا میں کٹ نہیں لگائیں گے ہم نے جو دیا وہ بلکل سٹیک دیا کہ یہ فٹ ہو جائے گا یہاں پر لکھا ہے کہ فٹ ہو جائے گا چانس ہے کہ سر اب دیکھئے جو ہے جس کو کہتا نا کی تینشن جو ہے ہمیشہ جب تک result نہیں آیا تھا return کا تب تک یہ تینشن تھی کہ کیا میں pass ہو جاؤں اس کے بعد final merit آ جاتی ہے اس کے بعد بھی تینشن جو ہے تینشن چلتی رہتی ہے کیونکہ دماغ جو ہے وہ سوستا رہتا ہے پریشن آتے رہتے ہیں چانس ہے کہ سر پلیز ٹیل می فل چانس آپ کا یہ depend کرتا ہے کہ سکن کا کس طرح کا یہ پرابلم ہے سکن سپیسلس سٹیسفائی ہو جاتا ہے کہ یہ برث مارک ہے تو نشط روپ سے فٹ ہو جائے گا ری میڈیکل میں جانے سے پہلے گورنمنٹ سکن سپیسلس سے ایک فٹنس لے لیں کہ یہ برث مارک ہے تو آپ کے لئے فٹ ہونا تھوڑا اور آسان ہو جائے گا یہ نندو جی نے جو ہے ان کو ریپلائی کیا تو یہ سر کے ایڈوائز پہ ریپلائی کیا ہے میڈیکل آفیسر کے ایکورڈنگ نندو جی ڈاکٹر نہیں ہے وہ اپنے سے آپ کو ریپلائی نہیں کریں کبھی ہاں فرید کورٹ سے لیے ہے مارکس بھی اچھے ہیں ہو جائے تو ہو جائے گا بلکل تھانکیو یہ اس طرح کا دیکھیں تب دیا جاتا ہے جب چیٹ بہت بہت زیادہ چلتا ہے ابھی آپ کے چیٹ بہت اس طریقے سے چلتے ہیں کہ ریپلائی دینا مشکل ہو جاتا ہے تو چلی آپریٹر کا سپیڈ بہت اچھا ہے تو آپ کو ترنت ریپلائی کر دیا جاتا ہے چیٹ ان کا چلتا رہا ہے دیکھیں اکٹوبر انہتیس کو پھر ان کا چیٹ ہوتا ہے سر میری بیٹی کا پنجاب بورڈر ڈسٹک سے 71 نمبر ہیں کیا پوسٹ مل سکتی ہے آپ نے بتایا تھا وہ میڈیکل اس کا پاس ہو گیا اب یہ میڈیکل پاس ہونے کے بعد یہ ان کے گارجین کی طرف سے میسیج آیا تو یہاں پر دیکھیں اب ان کو ہم نے پھر ریپلائی کیا گوڈ کانگریچولیشن ماتا جی اب یہ ایکچولی کیا ہے کہ جو گارجین کہتا ہے اس کو نندو جی ماتا جی ہی سمجھتے ہیں سبھی کو جیدی کوی فادر کی طرف سے بھی کمنٹ آتا ہے تو اس کو بھی ماتا جی بی ایس اف مل جائے گا بورڈر ڈسٹک اور یہ میڈر سر کی ماتا جی ہیں ایک تو کی آرمی فیملی سے بلونگ کرنے والی ایک ریٹائر پرنسپل مائم ہے ان کا بھی آپ دیکھیں ویڈیو جو ہے ہم ڈیسکرپشن میں دے رہے ہیں یہ انٹرویو کیا تھا ہم نے ان کا یہ بھی آپ دیکھیں بڑا پوزیٹیو جو ہے یہ بڑا پوزیٹیو انہوں نے اپنے ویوز دیئے ہیں اس کو بھی آپ دیکھئے گا کہ آپ کو اچھا لگے گا بی ایس ایف تو سب کا سب سے کم کٹ آف ہے پھر اکٹوبر تھرٹی یہ صرف اور ویو بڑھانے کے لیے یہ ویڈیو نہیں ہے یہ صرف اور صرف آپ کا جو سوچ ہے وہ پوزیٹیو کرنے کے لیے ہے کہ آپ ہر سمیں نیگٹیو نہیں سوچتے رہنا ہے پرینام جو ہے وہ پوزیٹیو رہے گا سر جب فوم بھرا تھا تو دو سال پہلے تو ایج صحیح تھی اب اگر جوئننگ کے ٹائم تئیس سے اوپر ہو جائے تو کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی دو ہزار اکیس میں ہوگی تئیس پوری اب یہ بہت سارے ہمارے ساتھی ہیں ان کا یہ ڈاؤٹ تھا ریزلٹ آنے سے پہلے کہ میری ایج تو ابھی تئیس سے اوپر ہو گئی یا میں اوور ایج ہو گیا میری ایج تو جو ہے وہ میں او بی سی ہوں میری ایج تو ابھی ستائیس ہو گئی ہے اٹھائیس ہو گئی ہے تو اب کیا ہوگا کہ ہی مجھے آؤٹ نہیں کر دیا جائے گا جی ڈی میں کوئی دکت تو نہیں بھرتی میں تو سر چار چار سال لگا رہی ہے سرکار یہ سرکار پلیز بتانا سر تو دیکھیں اس کے جورت نہیں ہے وشیش روپ سے ہمارے جو گارجین ہیں یا ہمارے ساتھی ہیں اس کے کبھی جورت نہیں ہے یہ چینل آپ کا ہے آپ انرود نہیں کریں آپ آدیش کریں ہم آپ کے لئے ریڈی ہیں کوئی پروبلم نہیں ہے ایج فارم فیل کرنے کے ٹائم کا کاؤنٹ ہوگا یہ ریپلائی ان کو کر دیا ترنت کر دیا دیکھیں سات پانچ سے سات چھے پہ ریپلائی ہو گیا اوکے تھینکیو سر پھر نومبر چودہ کو پھر یہ ہیپی دیوالی کا ان کا میسج ہے ان کو ہم نے بھی ریپلائی کیا ہیپی دیوالی جو گوڈ مورننگ بکرہ کے آپ کے میسج ہوتے ہیں دیکھیں وہ ہم سادھان تیار ریپلائی نہیں کر پاتے ہیں اب یہ کہتے ہیں ان ڈیٹ او برث لکھ دی ہے ان کو کیے مطلب ہے ان کو کیے مطلب ہے یہ پنجابی میں لکھا ہے پھر ماتا جی کا چیٹ ہو رہا ہے پلیز بتانا سر لاسٹ کنڈیڈیٹ کی ڈیٹ او برث ہے تو یہ ایک چلی اب یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو رات کو نو چوبیس پہ ان کا میسج ہوا ریپلائی کب ہوا ان کو ون تھرٹی ایم صبح ان کا ریپلائی ہوا دیکھیں یہ رات کے جو چیٹ ہوتے ہیں وہ ابھی تو رات کے چیٹ میں آپ کے ریپلائی نہیں کرتا ہوں ابھی تو ہم نے اتنے آپ کے میسج آ رہے ہیں کہ ہم نے رات کا بھی ایک ڈیوٹی آپریٹر ہم نے رکھنا پڑا ہے باقی یہ رات کے چیٹ جو ہے پہلے میڈیکل کے سامنے یا ابھی آپ کے ریزلٹ آنے سے پہلے یہ میں آپ کے خود ریپلائی کرتا ہوں تو رات کو ہم نے ریپلائی کیا ان کو اب یہ کہتی ہیں کہ میری ڈیٹ او برث اس میں نہیں ہے میری پندرہ جنوری انیس سو ستانوہ ہے تو یہ جو ہے انہوں نے صبح صبح ہی میسج کیا کوئی اوور ایج کی پرابلم تو نہ ہوگی سر دیکھیں دماغ میں کیا ہوتا ہے کہ ٹینشن جب چلتی ہے تو نیگیٹیو ہی نیگیٹیو ویچار آتے ہیں جب تک ریزلٹ نہیں آئے پہلے میڈیکل نہیں ہوا تھا ری میڈیکل تب وہ ایک برث مارک تھا اس کا ٹینشن تھا کہ کیا ہوگا انفیٹ ہو جاؤں گی یہ ہوگا اس کے بعد میریٹ میں آئے گا ہے نہیں آئے گا اب میریٹ والا بھی جب بیس نمبر زیادہ دیکھیں دماغ جب جو ہے نیگیٹیو لے کر آتا ہے تو نیگیٹیو نیگیٹیو ہی آئے گا تو نیگیٹیو چھوڑ دیجئے پوزیٹیو ابھی ہمارے ساتھی جو کورٹ کیس والے ہیں ان کو ایک چیز کھائے جاری ہے کہ کورٹ کیس کا کیا ہوگا دیکھیں کورٹ کیس کا آپ کو بتا دوں کہ سو پرسنٹ پوزیٹیو ہوگا آپ کا سمادھان ہوگا اس میں کیونکہ ایسا ایسا پہلی بار نہیں ہوا ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے ورش دو ہزار دس میں بی ایس ایف کی بھرتی ہوئی تھی اس میں جو ابھی آسام میں جو پرابلم ہو رہی ہے کہ او بی سی کے کنڈیڈیٹس جو ہیں یا ایسٹی کے کنڈیڈیٹس ہیں ان کو یو آر میں کاؤن نہیں کیا راجستان کی بی ایس ایف کی بھرتی جو تھی اس سمیہ راج جوار بی ایس ایف کی بھرتیاں ہوا کرتی تھی ایس ایس سی جی ڈی سے پہلے اور اس میں یہی جو ایڈوکیٹس ہیں جن کا ہم انٹرویو آپ کے لئے لے کر آئے ہیں انہوں نے کیس کیے تھے اور وہ کنڈیڈیٹس جو ہیں وہ آج ان کا دس دس سال کے ان کی وردی پہنے ہوئے ان کو دس سال ہو گئے ہیں ٹینشن کتائی نہیں کرنی ہے جو آپ کو سمادھان ہم بتاتے ہیں وہ ہوا میں کٹ لگا کے نہیں بتائیں گے بلکو سٹیک بتائیں گے سٹڈی کر کے بتائیں گے اس کا ہم نے سٹڈی کیا ہے کہ ویٹنگ کا کیا پرویزن ہے اور جو ہمارا مدہ ہے کہ آفیسر کی ویٹنگ جو ہے وہ ایک سال تک رہتی ہے تو سپاہی کی کیوں نہیں رہتی اس کے لئے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایس ایس سی ویٹنگ جاری نہیں کرتی یو پی ایس سی ویٹنگ جاری کرتا ہے تو ایس ایس سی کو کرنا پڑے گا آپ لوگ آئیے تو صحیح آپ کانونی پرکریہ شروع تو کیجئے بلکل کرنا پڑے گا وہ ہی بھارت سرکار کے ادھین ہے وہ وہ اسی سمویدھان کے ادھین ایس سی ہے اور اسی سمویدھان کے ادھین یو پی ایس سی ہے اور اسی سمویدھان کے ادھین بی ایس اف ٹریڈس من ہے ان کو کرنا پڑے گا لیکن آپ کو ایک جائج پلیٹ فارم پر جائج طریقے سے اپنی بات رکھنی ہوگی چلی ہم ڈسکس کر رہے ہیں ان سیسٹر کا اب ان کا جو ڈاؤٹ تھا وہ یہ شروع ہو گیا کوئی اوور ایج کی پرابلم تو نہ ہوگی ابھی دیکھے آگے ہم دکھائیں گے آپ کو بڑا اچھا لگے گا یہ چہٹ جو ہے میں نے دیکھا جب تو مجھے بڑا اچھا لگا اور یہ بڑا پوزیٹیو مجھے لگا کہ میں یہ جو ہے یہ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں تاکہ جو آپ کے نیگیٹیویٹی والے ویچار ہیں ان کو میں دور کر سکوں فائنل لسٹ میں ایج کا بھی کوئی من ہوگا کیا ایج اس سمیہ سے کاؤنٹ ہوگی جب آپ کا فارم بھرا گیا تھا چاہے بھرتی کی پرکریہ میں کتنا بھی سمیہ کیوں نہ لگ جائے ریپلائی کر دیا اب اوکے تھینکس یہ بڑا ٹینشن میں رہی ہے اور ہم یہ چیٹ جب پرانا دیکھا تب مجھے لگا کہ یہ مجھے باقی ساتھیوں کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہیے اب سر بہتر مارکس ہیں پنجاب بورڈا ڈسٹک سے فیمیل ہو اب یہ پرانا چیٹ اکچولی دھیان نہیں رہتا ہے تو ان کو پوچھ لیا ہاں جی بیٹی ہے میری کنفرم سیلیکٹ ہو جائے گا دیکھیں پھر یہ کنفرم سیلیکٹ ہو جائے گا یہ ریپلائی جو ہے آپریٹر کی طرف سے ہو گیا یہ ہو سکتا ہے یہ دیکھیں رات کا ہے تو میں نے کیا ہوگا پوسٹ کیا ہوگی سر پوسٹ وائز ویڈیو بناو سر میری پوسٹ بی ایس ایف بری ہے میں نے پر میرے نمبر بہتر ہیں ہماری کٹ آف سے بیس نمبر زیادہ ہے تو کیا مجھے بی ایس ایف میں کوئی ہائی پوسٹ مل سکتی ہے اب یہ بھی بڑا جنیون سا ڈاؤٹ تھا کہ میرے تو مارکس بہت زیادہ ہیں تو دیکھیں جس کے لیے آپ فائٹ کر رہے ہیں آپ کو وہی ملے گا تو اب ان کو ریپلائی کیا کیا ہے بی ایس ایف مل جائے گا سر کب تک اب نومبر اٹھائیس کو یہ پوسٹی ہیں کب تک میریٹ آئے گی سر کب تک آئے گی میری لسٹ کتنے سال سے ویٹ کر رہے ہیں بلکل جائج پرشن ہے کہ کتنے سال سے ویٹ کر رہے ہیں سر ابھی فروری میں آئے گا کہ اب یہ کب ہوا تھا جب وہ ایک دسمبر کو ایس ایس سی نے اپنا ریزلٹ شیٹ جاری کیا تھا ٹینٹیٹیو پروگرام جاری کیا تھا اس میں ایس ایس سی جی ڈی کا نام نہیں آئے تھا تو پھر ٹینچن شروع ہوگی اور ایک چیز اور دیکھیں میں بتا دوں آپ کو کہ آپ لوگ فوج میں بھرتی ہونے کی تیاری کر رہے ہیں یا فوج میں بھرتی ہو گئے ہیں یا فوج میں اولریڈی آپ ہیں تو یہ اس کو بھول جائیے یہ کتہ ہی نہیں کرنا ہے جیون میں نہیں کرنا ہے یہ آگے جب آپ وردی پہن لیں فوجی رونے کے لیے نہیں ہے فوجی رولانے کے لیے ہے فوجی دشمن کو رولانے کے لیے ہے آنسو دوسرے کے لیے لا دیتا ہے وہ یہ ججوہ ہوتا ہے اس کا کچھ کرو پلیز بلکل پہلے آ جائے گا کب تک سر فائنل لسٹ میں کس کس قارن سے اب ان کا بڑے ڈاؤٹ ان کے بڑے چلتے تھے پورے دن میرے کو لگتا ہے یہ پورے دن اسی جد و جہد میں رہتی تھی کہ کیا ہوگا کیسے ہوگا کبھی یہ اس دوران کچھ نہیں رہ پائی پورے دن جو ہے ٹینچن میں رہتی ہیں سر فائنل لسٹ میں کس کس قارن سے فیل کر سکتا ہے میرا نمبر تو زیادہ ہے ٹونٹی پھر بھی ڈر لگ رہا ہے کنفرم سیلکٹ ہو جائیں گے کیا سر سیلکٹ ہو جائے گا آپ کا تھنک سر فائنل لسٹ کیسے بنتی ہے اس کا ایک ویڈیو بنا دو سر جنوری فرسٹ کو انہوں نے ہیپی نیو یئر کا میسیز کیا تو اس کا بھی ہم نے شاید ریپلائی ان کو نہیں کر پائے ہوں ہوت سارے میسیج جو ہے گوڈ مارننگ گوڈ ایوننگ ہیپی نیو یئر یہ سب جو ہے سر کیا سچ میں ری میڈیکل والوں کی لسٹ اب ایک ڈاؤٹ ان کو یہ بھی تھا کہ میرا تو ری میڈیکل فٹ ہوا ہے تو ڈی ایمی والے جو ہے کیونکہ کچھ یوٹیوب دیکھئے یوٹیوب جو ہے نا وہ بڑا پاکھنڈی ہیں کئی لوگ کئی لوگ ہمارے اوپر بھی آروپ لگاتے ہیں کہ تم بھی پاکھنڈ کرتے ہو گالی گلوچ بھی کرتے ہیں لیکن دیکھئے ان کا بھی اپنی جگہ کوئی نہ کوئی شکایت رہ جاتی ہے کوئی جائج پوائنٹ ان کو ہم سٹیسفائی نہیں کر پائے تو وہ لوگ آروپ لگا دیتے ہیں میڈیکل میں کئی لوگوں نے ہمارے اوپر آروپ لگا دیا کہ تم کیا گالی بھی لکھا اور کہا کہ تم کیا جوتیش ہو دیکھئے جوتیش نہیں ہے میڈیکل کے جو آپ لوگوں کے پوائنٹس ہوتے ہیں وہ ہمارے کرنل سر جو چالیس سال سے زیادہ کا ان کا ایکسپیرینس ہے میڈیکل لائن کا اور ایز ان کا بھی سیونٹی یئرز ہے وہ کورونا کی وجہ سے ابھی اپنا پریکٹس بھی نہیں کرتے ہیں ان کی گائیڈنس میں ہم سب یہ جو میڈیکل ہوتا ہے یہ سب آپ کے پوائنٹس کلیئر کرتے ہیں ہم ہمارے سینٹر پہ جو میڈیکل کرواتے ہیں وہ بھی کرنل سر کی گائیڈنس میں ہوتا ہے میڈیکل ہمارا کیسا ہوتا ہے اس کا ایک ویڈیو بھی میں میڈیکل چیک اپ ہم پوری طریقے سے آپ کو ریپورٹ بنا کر ایکس رے ای سی جی وغیرہ سب کمپلیٹ کروا کے دیتے ہیں سر کیا سچ میں ری میڈیکل والوں آپ ان کو بڑا پھر یہ ایموجی ہٹا دینا ہے فوج میں بھرتی ہونے والے بندہ جو ہے جو فوج میں ہے اور لڑی ہے یہ ایموجی کتا ہی نہیں ہونا چاہیے یہ تو ہمارے موبائل میں بھی نہیں ہے کتنا ویٹ کرائے گی جوائننگ سر ہماری بھی مجبوری سمجھو میں تو یہ دیکھیں اس تو میں پڑھنا بھی نہیں چاہوں گا یہ جو ہے یہ سوچنا بھی نہیں ہے کبھی ایسا چالے خواہے یہ میں نہیں پڑھنا چاہوں گا اس کو یہ بڑا نیگیٹیو ہے اس کو تو جس کو کہتے ہیں کہ میں اس کا تو نام لینا بھی حرام سمجھتا ہوں چلی آگے بڑھتے ہیں پھر یہ آنسو والے ایموجی اب ہم چاہیں گے کہ یہ ویڈیو یہ دیکھیں گی تو یہ آنسو والے یہ ایموجی ہے یہ ہٹا دیں گی اور اب خوش رہیں گے ہمیشہ کیونکہ کیا کریں سر پلیز بتا دو اس اس سی کانسٹیبل جی ڈی وائرل آوڈیو کا سچ اب یہ آوڈیو کے کچھ آوڈیو چل جاتے ہیں کہ میریٹ الگ الگ آئے گی پہلے میریٹ آئے گی جو میڈیکل فٹ والا ہے ڈی ایمی ان کا تو یہ آوڈیو وائرل ہو گیا تھا اس کا ہم نے ویڈیو بنایا ان کو بھی ہم نے سینڈ کر دیا اب یہ دیکھیں ان کے ڈاؤٹس دیکھیں ان کا بہت زیادہ ڈاؤٹس ان کے رہے سر کیا سگنیچر کو لے کر بھی میریٹ سے آؤٹ کر سکتے ہیں اب ان کو سگنیچر میں پرابلم آگئے کہ سر میں تو پنجابی میں کرتی ہوں یا میں انگلیش میں کرتی ہوں یا میں ہندی میں کرتی ہوں مجھے یاد نہیں آرہا ہے کہ میں نے جب میڈیکل میں میں نے الگ والا کر دیا تھا میں نے پنجابی میں کر دیا کہتے ہیں کہ پورے دن میرے کو لگتا ہے کہ اس دوران یہ دھنگ سے کھانا بھی نہیں کھاپ آئی ہیں دو ہیار گیارہ میں کیا تھا اب نہیں کرے گا سگنیچر کا دیکھیں دو ہیار گیارہ میں پرابلم ہوا تھا کہ جو کیپیٹل لیٹرز میں کینڈیڈیٹس نے سگنیچر کیے تھے وہ اس سمائے سسسی اس کو نہیں مانا تھا لیکن وہ ریٹ کیا چکہیں لگی تھی اور یہ جو ایڈوکیٹ سر کا آپ انٹرویو دیکھتے ہیں ہمارا یہ اس بھرتی کے جو ہے اس میں اس بھرتی میں انہوں نے کافی کینڈیڈیٹس کے ریٹیا چکہیں لگائی تھی سگنیچر والی جن کو جن کو ریزیکٹ کر دیا تھا جو ابھی ویڈہیلڈ جو آیا ہے اس سمائے ویڈہیلڈ نہیں آیا تھا ڈائریکٹ ریزیکٹ آیا تھا اور انہوں نے کم سے کم بھی دوستوں سے زیادہ کینڈیڈیٹس جو ہے ان کے کیس جتا کر ان کو وردیاں پہنوائی کیا سگنیچر دوہیار گیرہ میں کیا تھا اس کے بعد سسسی نے وہ سگنیچر کا جو کلوز ہے وہ ہٹا دیا تھا تھانکیو سر سر ایک question اور جیسے اگر بی ایس اف فرس چوئیس ہے اور مارکس زیادہ ہے تو بی ایس اف میں کوئی بڑی پوسٹ بھی مل سکتی ہے اب ان کو ہم نے کہا کہ کونسٹیبل سے بڑی تو نہیں ملے گی ہیڈ کونسٹیبل نہیں ملے گی چاہے سو میں سے سو آ جائیں تو بھی اوکے ڈاؤٹس بڑے جینئون ڈاؤٹس ہیں ان کے یہ ٹینشن میں بڑا رہی ہیں اب ان کا جو ہے رات کو ان کا میسیس تھا اس کو دیکھنے کے بعد ہم نے پورا چیٹ ان کا دیکھا پرانا سر پنجاب میں صرف بی ایس اف کی ہی سیٹ ہے تو کیا ہمیں اور کوئی پوسٹ نہیں ملے گی سر پلیز بتا دوں بورڈر ڈسٹک میں صرف بی ایس اف ہے پنجاب میں تو ہمیں صرف بی ایس اف ہی ملے گی سی آئی ایس اف نہیں مل سکتی اگر کٹ آف سی آئی ایس اف کا ہے تو سر پلیز کچھ تو انپورمیشن دیجئے اب یہ کیا ہوتا ہے لیٹ ہو جاتا ہے کئی بار یہاں پہ یہ دو سولہ پہ ان کا میسیس تھا اور پھر سات چالیس تک ہمارا ریپلائی نہیں گیا تو پھر بڑا جس کو کہتے ہیں کہ اس کو میسیس کر دیا ہے انہوں نے پلیز تو اس کی بھی جورت نہیں ہے آپ کا چینل ہے آپ لوگ ایک بار بتا دیں گے تو ریپلائی آ جائے گا مل سکتا ہے اس کا ریپلائی ہو گیا کب ہو گیا آٹھ بجے ہوا ریپلائی کیسے سر کیسے کٹ آف سے زیادہ ہے اس لئے مل سکتا ہے آپ کی آپ اس کی ویڈیو منا دو ریزلٹس آنے والا ہے ہاں دیکھیں ریزلٹس ٹینشن ہو رہی ہے جنوری تیرہ کو بی پوزیٹیو جنوری انیس کو گوڈ مارننگ سر کیا میریٹ لسٹ کے ساتھ ہی پوسٹ ڈیٹیل بھی آ جائے گا آ جائے گا اب یہ آ جائے گا ہم نے کہا کہ ہمیں پتا تھا کہ آ جائے گا لیکن یہ کہتے ہیں کہ کئی بھول رہے ہیں بعد میں آئے گا اس کے لئے پھر تک یہ بحثواجی نہیں ہو سکتی تو ہم نے کہہ دیا کہ ریزلٹ کے ساتھ بھی آ سکتا ہے یعنی کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے ہم جو کہہ رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے اب یہ دیکھیں سر اب یہ یہاں پہ جو ہے ان کا پھر آ گیا میسے سر آپ کی ہیلپ سے میرا سی آر پی ایف میں سیلیکشن ہو گیا سی آر پی ایف ملا ہے مجھے جنرل ڈسٹک سے اس کا کیا مطلب اب یہ جنرل ڈسٹک کا مطلب میں ان کو ٹینشن ہو گیا ابھی ان کے ٹینشن ابھی قتم نہیں ہوئی ہے اب یہ یہاں لکھتی ہیں کہ سر یہ نام انہوں نے اپنا لکھا ہے دیکھیں پہچان کے لئے ہم نے ہائیڈ کر دیا اسے والی میری ہے پوسٹ سر اس کی آگے کی ڈیٹیل بتاؤ نا کیا ملے گی ڈیوٹی مجھے اب ان کو وہ اے بی سی جو ہے وہ نہیں سمجھ آیا تو سی آر پی ایف سیلیکشن کانگریچولیشن سی آر پی ایف میں اول انڈیا ڈیوٹی رہتی ہے ایکچولی یہ ڈیوٹی کے لئے جاننا چاہ رہی ہیں اسے بی ایس ایف میں تو ان کو یہ تھا کہ بی ایس ایف ملے گا تو مجھے پنجاب میں مل جائے گا تو اب کیا ہوگا اب تو سی آر پی ایف مل گیا اب کیا ہوگا پھر وہ جرنل کا کیا مطبع ہے جرنل کا مطبع ہے جرنل ڈیسٹک سے سیلیکٹ ہو آپ اس کا کوئی فائدہ ہوگا سر فائدہ نقصان کچھ نہیں ہے گرلز کو اپنے ایڈیا میں ڈیوٹی مل سکتے اب یہ ڈاؤٹ شروع ہو گیا اب تو دور جانا پڑے گا اب تو آسام بھی جانا پڑے گا اب تو چننہ ہی جانا پڑ سکتا ہے اب تو ویدیش میں بھی جانا پڑ سکتا ہے کیا ہوگا کیسے ہوگا دور کیسے جاؤں گی مجھے جالندر میں مل سکتا ہے اب یہ ڈاؤٹ شروع ہو گیا یہ جنیون ڈاؤٹ ہے لیکن اب میں بتا دوں آپ کو کہ ہمیشہ سوچ پوزیٹیو رکھو ارے کہیں بھی جانا پڑے پاکستان بھی جانا پڑے تو آپ کی ڈیوٹی ہے وہ سرکار آپ کو اس چیز کا پیسہ دیتی ہے آپ کو بی ایس ایف میں جو ہمارے ساتھی جو سلکٹ ہوئے ہیں وہ پوچھ رہے ہیں کہ مجھے بورڈر پر رہنا پڑے گا کیا نہیں آپ کو بورڈر کے پار بھی رہنا پڑے گا کیونکہ آپ کو سرکار اس چیز کا پیسہ دیتی ہے آپ کو آپ کو آدیش ملے گا کہ پار کر دو بورڈر تو آپ کو کرنا پڑے گا آپ کی ڈیوٹی ہے وہ تو سی آر پی ایف میں ڈیوٹی کیا ہے تھوڑا سا میں ڈسکس کروں گا اس ویڈیو میں آپ دیکھیں یہ بہن جو ہے ان کا بھی ڈاؤٹ کلیر ہو جائے اور باقی جو ہمارے ساتھی ہیں سی آر پی ایف میں جو سلکٹ ہوئے ہیں ان کا بھی ڈیوٹی کلیر ہو جائے کہ سی آر پی ایف سینٹرل ریزر پولیس فورس جو ہے اس کی مکھی روپ سے ڈیوٹی کیا ہے گرلز کو اپنے ایریا میں ڈیوٹی مل جاتی ہے کیا مل جائے گا جیسے میں پنجاب سے ہوں تو کہاں مل سکتا ہے اس کے لئے بھی ہم بتائیں گے آپ کو اب جو ہمارے ساتھی جو بی ایس ایف میں ہوئے ہیں ان کو بتا دیتا ہوں کہ وہ پنجاب سے ہیں تو ان کو پہلے تین چار پانچ سال تک جو ہے پنجاب میں نہیں ملے گا آپ کو ہم ڈسکس کرتا ہے اس بہن کا ڈاوٹ کلیر کرتے ہیں دیکھیں سی آئر پی ایف سینٹرل ریزر پولیس فورس جو ہے وہ اس کی مکھی روپ سے ڈیوٹی کیا ہے دیکھیں سی آئر پی ایف کی مکھی روپ سے ڈیوٹی وہ ایک طرح سے پولیس ہے لیکن یہ کےندر کا پولیس ہے اور اس کی مکھی روپ سے ڈیوٹی ہوتی ہے جو ہماری سٹیٹ پولیس ہوتی ہیں ان کی اس مدد کرنا ان کی ساہتہ کرنا اب سٹیٹ پولیس کو جرورت کب پڑتی ہے سٹیٹ پولیس کو جرورت تب پڑتی ہے جب ان کی ڈیوٹی بڑھ جاتی ہے کہ جیسے ملٹینسی پرباویت کشتر جو ہیں وہ نورتیست ہمارا یا ہمارا جمع کشمیر یا کوئی ایسی ڈیوٹی جیسے جیل وغیرہ کی جو پروٹیکشن ہوتا ہے جیسے آپ کو بتا دوں کہ راجستان میں جو سینٹرل جیل ہیں ان میں سی آر پی ایف ڈیوٹی کرتی ہے دلی میں جو آپ کے جتنے بھی جو وی آئی پی جو ہے ان کے ڈیوٹی سی آر پی ایف کرتی ہے یہاں تک کہ جو ہمارے دھن خوبیر ہیں امبانی جی ان کی پروٹیکشن بھی سی آر پی ایف کرتی ہے اب آپ لوگ یہ کہیں گے کہ ان کی پروٹیکشن سی آر پی ایف کیوں کرتی ہے ان کو سپیشل ان کو یہ درجہ دیا ہے ان کو گرہ منترالے نے ان کی سرکشہ کے لیے سی آر پی ایف کا ایک پلاتون جو ہے وہ ان کے لئے تینات کیا گیا ہے اس کے علاوہ سی آر پی ایف کا ڈیوٹی کہاں ہو سکتا ہے تو سی آر پی ایف کا ڈیوٹی دیش میں کہیں بھی ہو سکتا ہے کوبرا جو ہے وہ سی آر پی ایف کا ایک ونگ ہے کوبرا کمانڈو آپ بننا چاہتے ہیں تو آپ سی آر پی ایف آپ جوئن کر لیے ہیں سوری آپ بھرتی ہوئے ہیں سی آر پی ایف میں تو آپ کو کوبرا کمانڈوں میں آپ کو جانے کا موقع ملے گا آپ لوگ دیکھیں ہیں ابھی دلی میں جو کسان اندولن ہوا اس میں ایک نیلی کیمو فلیز پہنے ہوئے آپ کو کچھ فورس دکھائی دیتی ہے وہ ریپیڈ ایکشن فورس ہے تو ریپیڈ ایکشن فورس بھی سی آر پی ایف کا یہ حصہ ہے نیلی کیمو وہی لوگ پہن سکتے ہیں جو سی آر پی ایف میں ہیں اور وہ سی آر پی ایف سے ڈیپوٹیشن جاتے ہیں ریپی ایف میں اس کے علاوہ سونیا جی راہل جی پریانکا جی جو ہیں ان کی سرکشہ جو ہے وہ سی آر پی ایف کرتی ہے ویدیش میں بھی سی آر پی ایف کو موقع ملتا ہے کہاں ملتا ہے جو یو این کے جو سنکت راشتہ سنگ کے جو جو پولیس کنٹیجنٹ ہوتے ہیں اس میں لائی بیریہ میں سی آر پی ایف جاتی ہے اور جو ہمارے دوسرے دیشوں میں جو ہمارے دوتاواس ہیں ان کی سرکشہ میں سی آر پی ایف بی ایس ایف سبھی فورسز کو موقع ملتا ہے اس میں سی آر پی ایف کہاں کرتی ہے ایراک میں ڈیوٹی کرتی ہے بغداد میں جو ہمارا دوتاواس ہے اس کی سرکشہ سی آر پی ایف کرتی ہے لیبیا میں جو ہمارا دوتاواس ہے اس کی سرکشہ سی آر پی ایف کرتی ہے اب وہاں پر کتنے لوگ جاتے ہیں کیسے جاتے ہیں کون جا سکتا ہے آپ سی آر پی ایف کا حصہ ہیں تو آپ بھی لیبیا میں جا سکتے ہیں ٹونیشیا میں جا سکتے ہیں آپ ٹونیشیا میں ڈوٹی کرتی ہے تو دیکھیں کوئی بھی فورس جو ہے آپ کو ملی ہے تو آپ یہ سمجھئے کہ آپ کا پنر جنم ہوا ہے آپ کے پریاد سفل ہو گئے اب واپس اس بہن کے پوائنٹس پہ آ جاتے ہیں جیسے میں پنجاب سے ہوں تو کہاں مل سکتی ہے پنجاب سے ہوں تو پنجاب سے ہوں پنجاب میں مل سکتا ہے سی آر پی ایف میں ٹریننگ تو کہیں بھی ہو سکتا ہے اب ان کا ٹریننگ تو گوہاتی بھی ہو سکتا ہے ان کا ٹریننگ پلیپورم ہو سکتا ہے ان کا ٹریننگ آجمیر ہو سکتا ہے ٹریننگ ان کا سورتگڑ ہو سکتا ہے جو ان کے گھر سے سب سے نزدیک ٹریننگ سینٹر ہے راجستان بعد میں چندیگر دلی، آجمیر، جالندھر محیلہ بٹالیان ہے دلی میں کہیں بھی مل جائے گا دیکن دیکھیں کبھی یہ نہیں سوچنا یعنی آپ لوگ سیلیکٹ ہوئے ہیں آپ کو وردی مل رہی ہے تو اب آگے ایک بات دماغ سے نکال دینا کہ مجھے گھر کے نزدیک ڈیوٹی مل جائے کیونکہ یہ دیش ہی آپ کا گھر ہے اور اس دیش میں آپ کو کہیں بھی ڈیوٹی مل سکتی ہے اور آپ کو خوشی سے کرنی ہے آپ کو نوکری نہیں ملی آپ کو وردی ملی ہے یعنی آپ لوگ یہ سوچیں گے کہ مجھے نوکری ملی ہے تو آپ لوگ مجھا نہیں لے پائیں گے اس کا تو سوچنا ہے اور دیکھیں جو پکا فوجی ہوتا ہے وہ پہلی چھٹی جو ہے وہ تو وردی میں ہی آتا ہے گھر پہ اور جو پہلی تو دیکھیں میکزیمم وردی میں ہی آتا ہے کیونکہ آدھش دیا جاتا ہے کہ آپ لوگ وردی میں جائیے اچھا لگے گا آپ کو بھی اچھا لگے گا لیکن جو پکے فوجی ہوتے ہیں وہ بعد میں بھی وردی میں ہی آتا ہے تو وردی جو ہے وہ جواب نہیں ہے وردی ایک نشہ ہے ایک جنون ہے ایک ججبہ ہے ایک حاصلہ ہے اور اپنے آپ میں ایک ایسا شبد ہے کہ جو خود ہی شبد کوش ہے تینکیو سر گود مارننگ سر اب 26 جنوری کو پھر سر میں ابھی CRPF میں سیلیکٹ ہوں پر اب جو جی ڈی کی بھرتی آ رہی ہے اس میں میں CISF کے لیے اپلائی کر سکتی ہوں کیا بلکل کر سکتی ہیں سیلیکٹ بھی ہو سکتی ہیں لیکن نقصان ہوگا فائدہ نہیں ہوگا کیسے ہوگا وہ ہم بعد میں الگ سے بتائیں گے اور اگزام دینے کے لیے چھٹی بھی نہیں ملے گی اور ٹریننگ کا پیسہ بھی دینا پڑے گا نوکری چھوڑنے کے لیے اب یہ کہتی ہیں کہ سر میں ابھی CRPF میں سیلیکٹ ہوں اور آپ جو جی ڈی کی بھرتی آ رہی ہے اس میں کر سکتے ہیں اب یہ انہوں نے ہمارا ایک ویڈیو دیکھا جس میں ہم ایک انٹرویو کر رہے ہیں اس کا بھی لنک جو ہے نیچے ڈسکرپشن میں دیں گے آپ کے لیے سر ہمارے گھر بھی آ جاؤ سب کا سیلیکشن ہونے پر ان کے گھر جاتے ہو کیا جرور آ جائیں گے آپ بلائیں گے تو سر کوئی فیس بھی ہوتی ہے کیا اب یہ ڈاؤٹ جو ان کا تھا صرف مٹھائی کی فیس ہوتی ہے اب آپ کو بتا دیتا ہوں جو ہمارے ساتھی سیلیکٹ ہو گئے یا جو ہمارے کورٹ والے جو ساتھی ہیں وہ سیلیکٹ ہو جائیں گے اس کے بعد بھی بلائیں گے ہمیں ہم جرور آئیں گے گوہاتی کے کینڈیڈیٹ کو ہم نے وعدہ کیا ہے اسام کو کہ اس کا جو ہے فرم بھرنے میں گلتی ہے ان کو ہم نے وعدہ کیا ہے کہ آپ سیلیکٹ ہو جائیں گے کل ان کا پوائنٹ ہم نے ڈلی کے ایڈوکیٹ سر سے ہم نے ڈسکس کیا تھا تو وہ پوائنٹ ایڈوکیٹ سر نے بتا دیا کہ یہ کینڈیڈیٹ کو گوہاتی ہائی کورٹ میں کیس لگوائی ہے ان کا اور یہ سو پرسنٹ ان کا سولیوشن ہوگا تو ان کو ہم نے وعدہ کیا ہے کہ آپ ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کا سیلیکشن ہو جائے گا اور آپ کے پاس ہم آئیں گے گوہاتی تو یہ تو پنجاب میں ہیں ابھی یہ جب پورا چیٹ ہم نے دیکھا تب ہمیں پتا چلا ایکچولی ہم نے ان کو ریپلائی کیا کہ سر صرف مٹھائی کی فیس ہوتی ہے اور آپ کا سکس سٹوری کا ویڈیو بنا دیں گے میں گھر پہ بتا دوں گی سر یہ دیکھئے جب میسج بہت زیادہ ہوتے ہیں تب اس طریقے سے ہم ریپلائی کرتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو انڈیجولی ریپلائی کیا جائے اب یہ جب پورا چیٹ ہم نے دیکھا تو دیکھئے ہمیں اچھا لگا یہ اور یہ کافی سمجھ سے ہم سے جوڑی ہوئی تھی تو پھر ریپلائی ہم نے کیا ان کو کانگریچولیشن اگین سسٹر آپ کو اور آپ کا آل فیملی کو آپ کی سکسس سٹوری کوریج کرنا چاہیں گے یادی آپ کا پیرنٹس پرمیشن کریں گے تو آپ کے سکسس کو گائیتری افیشیل یوٹیوب چینل سیلیوٹ کرتا ہے سسٹر جہند بلکل ہم ایسے ہی بہت ساری ہماری سسٹر ہیں جو ہمارے بھائی ہیں جو وردی جن کو مل گیا ہے ان کو ان کے نسلے کو ان کے پیرنٹس کے سپورٹ کو ہم سیلیوٹ کرتے ہیں کہ آپ کو وردی ملا ہے اور ساتھ ہی ہم ان ہمارے ساتھیوں کے لئے بھی ایک بات کہنا چاہتے ہیں جن کو وردی نہیں مل سکی ہے تو حتاش نہیں ہونا ہے نراش نہیں ہونا ہے جن کو وردی ملا ان کو شبکامنا ہے اور جن کو نہیں ملا ان کے لئے ایک لائن کہنا چاہوں گا کہ اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں اب ٹھاننا ہے وردی کو ہر حال میں پانا ہے جہند موسیقی